آپ سبھی کو جائے مسیح کی دہ بائبل پوشن میں آپ کا سفاگت ہے ہمارا آج کا وچن ہے دوسرا اتحاس کی پستک اکیسوہ ادھیائے انت میں یہوشاپات اپنے پرخاؤں کے سنگ سو گیا اور اس کو اس کے پرخاؤں کے بیچ دعوت پر میں مٹی دی گئی اور اس کا پتری یہو رام اس کے ستان پر راجی کرنے لگا اس کے بھائی یہ تھے جو یہوشاپات کے پتر تھے ارثات اجریہ یہیل جکریہ اجریہ میکائل اور شپتیاہ یہ سب اسرائیل کے راجہ یہوشاپات کے پتر تھے ان کے پتہ نے انہیں چاندی سونا اور انمول وستویں اور بڑے بڑے دان اور یہودہ میں گڑھ والے نگر دیئے تھے پر انتو یہو رام کو اس نے راجی دے دیا کیونکہ وہ جیٹھا تھا جب یہو رام اپنے پتہ کے راجی پر نیوکت ہوا اور بلونت بھی ہو گیا تب اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے کچھ حاکیموں کو بھی تلوار سے گھات کیا جب یہو رام راجہ ہوا تب وہ 32 ورش کا تھا اور وہ 8 ورش تک یہ روشلیم میں راجی کرتا رہا وہ اسرائیل کے راجاؤں کی سچال چلا جیسے اہاب کا گھرانا چلتا تھا کیونکہ اس کی پتنی اہاب کی بیٹی تھی وہ اس کام کو کرتا تھا جو یہوہ کے درشتی میں برا ہے تو بھی یہوہ نے داؤد کے گھرانے کو نشٹ کرنا نہ چاہا یہ اس وچا کے کارن تھا جو اس نے داؤد سے باندھی تھی اس وچن کے انسار تھا جو اس نے اس کو دیا تھا کہ میں ایسا کروں گا کہ تیرا اور تیرے ونش کا دیپک کبھی نہ بوچھے گا اس کے دنوں میں ایدوم نے یہودہ کی ادھینتہ چھوڑ کر اپنی اوپر ایک راجہ بنا لیا تب یہوہ رام اپنے حاکیموں اور اپنے سب رتھوں کو ساتھ لے کر ادھر گیا اور رتھوں کے پردھانوں کو مارا یوں ایدوم یہودہ کے وش سے چھوٹ گیا اور آج تک ویسا ہی ہے اسی سمیل لبنا نے بھی اس کے ادھینتہ چھوڑ دی یہ اس کارن ہوا کہ اس نے اپنے پتروں کے پرمیش یہوہ کو تیاغ دیا تھا اس نے یہودہ کے پہاڑوں پر اوچے ستھان بنائے اور یرشلیم کے نوازیوں سے ویفیچار کرایا اور یہودہ کو بہکا دیا تب ایلیہ نبی کا ایک پتر اس کے پاس آیا تیرے مول پرش داؤت کا پرمیش یہوہ یوں کہتا ہے کہ تُو جو نہ تو اپنے پتہ یہوشاپات کی لیگ پر چلا ہے اور نہ یہودہ کے راجہ آسا کی لیگ پر ورن اسرائیل کے راجاؤں کی لیگ پر چلا ہے اور آہاب کے کھرانے کے سمان یہودیوں اور یرشلیم کے نوازیوں سے ویفیچار کرایا ہے اور اپنے پتہ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تُجھ سے اچھے تھے گھات کیا ہے اس کارن یہوہ تیری پرجا پتروں ستریوں اور ساری سمپتی کو بڑی مار سے مارے گا تو اتڑیوں کے روک سے بہت پیڑیت ہو جائے گا یہاں تک کی اس روک کے کارن تیری اتڑیا پرتی دن نکلتی جائیں گی تب یہوہ نے پلشتیوں کو اور کوشیوں کے پاس رہنے والے عربیوں کو یہوہ رام کے ویرطھ اُبھارا وہ یہودہ پر چڑھائی کر کے اس پر ٹوٹ پڑے اور راجبھاون میں جتنی سمپتی ملی اس سب کو اور راجہ کے پتروں اور ستریوں کو بھی لے گئے یہاں تک کی اس کے چھوٹے بیٹی یہوہ آج کو چھوڑ اس کے پاس کوئی بھی پتر نہ رہا ان سب کے بعد یہوہ نے اسے انتڑیوں کے اساتھی روک سے پیڑت کر دیا کچھ سمیے بعد ارثہ دو ورش کے انت میں اس روک کے کارن اس کے انتڑیہ نکل پڑی اور وہ اتینت پیڑت ہو کر مر گیا اس کی پرجانے جیسے اس کے پرخاؤں کے لیے سگند دروی جلایا تھا ویسا اس کے لیے کچھ نہ جلایا جب وہ راجی کرنے لگا تب 32 ورش کا تھا اور یلوشلے میں 8 ورش تک راجی کرتا رہا اور سب کو اپری یہ ہو کر جاتا رہا اس کو دعوت پور میں مٹھی دی گئی پر تو راجاؤں کی کپریستان میں نہیں موسیقی